موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے تسکین زفر سے خبر سنیں اطلاع تنشیات کے وزیر نے حکومت کی پولیسوں کو جاگر کرنے اور وزارت اطلاع کی ساکھ کو بہتر بنانے کا ازم ظاہر کیا ہے پاک فوج اور ناغاہنی آفات سے نمٹنے کا قومی دارہ مل کر ملک بھر میں کرونا وائرس کی روک دام کی کوششوں میں سیول انتظامیہ کی مدد کر رہی ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مصدقہ مریضوں کی تعداد 14885 ہو گئی ہے جبکہ مزید 26 افراد جنبہک ہوئے ہیں افغانستان کی دارل حکومت کابل میں آج ایک خود کچھ دماغے میں تین افراد جنبہک ہو گئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں اگر آپ کو نزلہ زکام ہے تو دوسرے لوگوں سے کم از کم ایک میٹر کے فاصلے پر رہیں کوشش کریں کہ آفیس، سکول یا بھیل میں جانے کی بجائے گھر پر رہیں اور لوگوں سے گلے ملنے یا ہاتھ ملانے سے اشتناب کریں بخار، خانسی یا سانس لینے میں دشباری کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے فوری رجوع کریں مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں نیشنل ڈیزارسٹر منیجمنٹ اتھارٹی فون نمبر ٹریپل ون ون فائف سیون اور حکومت پاکستان کی قائم کردہ سہت تحفظ ہیلپ لائن ڈبل ون ڈبل سکس پر رابطہ کریں اور اب خبریں تفصیل سے اطلاع تنشیات کے وزیر سے شبلی فراس نے کہا ہے کہ وزیر اطلاع تنشیات کو وزیر اعظم عمران خان کے وزن کے مطابق جدید خطوط پر استوار کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ وہ ملک تشخص بہتر بنانے حکومت کی پالیسیوں کو اجاگر کرنے اور وزارت اطلاع کی ساکھ مزید بہتر بنانے کی پوری کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ وہ حکومت اور ذرائع بلاک کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالعفیز شیخ نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی اداروں نے کرونا وائرس کے تناظر میں پاکستان کو مراد دینا شروع کر دی ہیں ایک نیجی ٹیلویجن کے پروگرام میں ظاہر خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے موجود اصورتحال میں معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے تعمیراتی شعبے کو کام کرنے کی اجازت اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بھرپور مالی پیکج دیا ہے مشیر خزانہ نے کہا کہ حکومت نے پہلے ہی تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو پہنچایا ہے اور اگلے مہینے قیمتوں میں مزید کمی کی جائے گی پاک فوج ملک بھر میں کرونا وائرس کی روکتام کی کوششوں میں سیول انتظامیہ کی مدد کر رہی ہے فوج کی شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فوجی جوان امدادی کوششوں اور فوج کی طرف سے ساڑھے تین لاکھ سے زائد امدادی پیکج کی تقسیم میں مصروف ہیں امدادی پیکج میں اشاہ خردنی شامل ہیں جو فوج کی طرف سے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کے لیے اتیا کی گئے تنخواست سے خریدی گئی ہیں جس کا مقصد ملک بھر میں یوم یا اجرت پر کام کرنے والے محنت کشوں مزدوروں بیواؤں اور ضرورت مند افراد کی مدد کرنا ہے یہ امدادی پیکج پنجاب سن خیبر پکتونخواہ بلوچستان آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں ناگہانی افاد سے نمٹنے کا قومی دارہ بلوچستان اور گلگت بلتستان کے ڈاکٹرز اور طبی کارکنوں کو حفاظتی آلات کی چوتھی کھیپ بھیج رہا ہے ناگہانی افاد سے نمٹنے کے قومی دارے کی ترجمان کے وطابق ان آلات میں سرجیکل ماس ان نائنٹی فائیو ماس حفاظتی لباس دستانے جوتوں کے کور نقاب حفاظتی انکیہ اور سینٹائزر شامل ہیں انہوں نے کہا کہ خیبر پخونخواہ میں حفاظتی آلات کی کھیپ پہلے بجوائی جا چکی ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب سندھ اور آزاد کشمیر کے ہسپتالوں کو بھی حفاظتی آلات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے ملک میں کرونا وارس سے متاثرہ مسدقہ مریضوں کی تعداد چودہ آزار آٹھ سو پچاسی ہو گئی ہے نیشنل کمان این آپریشن سینٹر کے مطابق پنجاب میں پانچ ہزار آٹھ سو ستائیس سندھ میں پانچ ہزار دو سو اکانوے خیبر پخونخواہ میں دو ہزار ایک سو ساٹھ بلوچستان میں نو سو پندرہ گلگت بلتستان میں تین سو تیس وفاقی دارالکومت اسلام آباد میں دو سو ستانوے اور آزاد کشمیر میں پیسٹھ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا سے امباد کی تعداد دو لاکھ سترہ ہزار آٹھ سو تیرہ ہو گئی ہے جبکہ تیس لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں مین الاقوامی مذہبی آزادی کے بارے میں امریکی کمیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیراعظم نرندر مودی کی حکومت میں مذہبی آزادیوں کی بدترین پامالی کے حوالے سے بھارت کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے افغانستان کے دارالکومت کابل کے علاقے چہارہ سیاب میں آجے خود کچھ دھماکے میں تین افراد لاکھ اور پندرہ زخمی ہو گئے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ چیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ